السلام علیکم دوستو میرا نام شبیر احمد سانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سانی فیکٹ ریکس دوستو ٹائم ٹرائولنگ ایک انٹرسٹنگ مگر بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹوپک ہے انسان ہمیشہ سے وقت میں سفر کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کا خواہش مند رہا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اس کی سب سے بڑی کمزوری ٹائم ہے کیونکہ وقت چلتا رہتا ہے اور کبھی رکتا نہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ٹائم ٹرائولنگ پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ٹائم ٹرائولنگ کیسے پاسیبر ہے اس پر سائنٹسٹ کی طرف سے دی جانے والی تین اہم تھیوریز بتائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیئے لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آج ہم ٹائم ٹرائولنگ ممکن ہیں یا نہیں اس پر بات نہیں کریں گے بلکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر وقت میں سفر کرنا ممکن ہو جائے تو اس کے کیا کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوں گے اسی لیے آج کے ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے وقت آپ نے بس ایک ہی بات اپنے دماغ میں رکھنی ہوگی کہ ٹائم ٹرائولنگ پاسیبل ہو گئی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وقت میں سفر کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں دوستو آپ خود اندازہ لگئے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ٹرائولنگ مشین موجود ہو یعنی آپ کے ہاتھ میں وقت کو کنٹرول کرنے کی طاقت موجود ہو تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ فیوچر میں جا کر ہونے والے ایونٹس کو پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ وقت میں پیچھے جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جا کر ان کی کہی ہوئی باتیں اپنے کانوں سے انہیں بولتا ہوا سن سکتے ہیں ان کے چہرے کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں یہی نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑ سکتے ہیں کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ فیلنگ کیا ہوگی جب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ان کے ہاتھوں سے حاصل کریں یہی نہیں مختلف قسم کے ہسٹوریکل ایونٹس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ پائیں اس کے علاوہ آپ اس وقت میں جا سکتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اور خود کو اپنی گود میں اٹھا سکتے ہیں یہی نہیں ماضی میں ہم سے کی جانے والی تمام قسم کی غلطیوں کو ہم صدار سکتے ہیں اور کئی حادثات کو انہیں سے پہلے ہی روک سکتے ہیں آپ فیچر سے پاسٹ میں جا کر حکومتوں اور ممالکوں کی غلطیوں سے روک سکتے ہیں کہ جو انہیں جذبات میں آ کر کی اور پھر اس کے نقصانات انسانیت اور ہماری اس دنیا کو جھلنے پڑے جیسا کہ ہیروشیما پر کیا جانے والا نیوکلئر حملہ بلکہ اس سب کو بھی چھوڑیے مان لیجئے کہ کوئی فیچر سے دو ہزار بیس میں آئے اور اپنے ساتھ کرونا ویکسین لے آئے تو کرونا شروع ہی نہیں ہوگا اور شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اور لاکھوں کی قدادات میں امواد کو روکا جا سکے گا لیکن جہاں پر کسی جیس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں وہیں پر وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ نقصانات بھی لے کر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب ہم آپ کے سامنے ٹائم ٹریولنگ کے کچھ نقصانات رکھیں گے ٹائم ٹریولنگ کے نقصانات کی بات کرنے سے پہلے آپ کو ٹائم لائن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جب بھی کوئی انسان جانور پرندہ یا پھر کوئی چیز چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے یا ختم ہونے درمیان میں موجود زندگی جو ہوتی ہے اسے ٹائم لائن کہتے ہیں مثلا کوئی انسان چالیس سال تک زندہ رہتا ہے تو وہ چالیس سال کی ٹائم لائن کو رکھتا ہے اب مان لیجئے کہ آپ ابھی بیس سال کے ہیں اور کوئی انسان جو آپ کو دشمان ہے وقت میں سفر کرتا ہے اور آپ کے پیدا ہونے کے ایک دن بعد آپ کو قتل کر دیتا ہے تو آپ کی ٹائم لائن جو پہلے بیس سال تھی آپ ٹائم ٹریولر کے پاسٹ میں آپ کو قتل کرنے سے آپ کی ٹائم لائن ایک دن کی ہو گئی تو اس کا مطلب آپ نے جو بیس سال میں کیا وہ سب ضائع ہو گیا اور آپ جوان ہونے سے پہلے ہی مر گئے یہی نہیں آپ کی ٹائم لائن کو ختم کرنے سے اثر صرف آپ پر ہی نہیں ہوگا بلکہ باقی تمام لوگ جو آپ سے جڑے ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا افیکٹ بڑے گا کیونکہ ہر جیس کی ٹائم لائن ایک دوسری سے جڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ پیوچر سے پاس میں جا کر کوئی غلطی صدارتے ہیں یعنی آپ کسی انسان کی موت کو ہونے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں تو ختم ہو چکی ٹائم لائن ریکریئٹ ہو جاتی ہے جو دنیا میں بڑے بدلاؤ کا سبب بنتی ہے اور یہ بدلاؤ ٹائم ٹریولر کے علاوہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا صرف ٹائم ٹریولر ہی دیکھ پتہ ہے کہ دنیا میں اس انسان کی وجہ سے بدلاؤ ہوا ہے مگر باقی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اسی کے ساتھ ساتھ پاسٹ میں چینجنگ کرنے کی وجہ سے کئی لوگ جو پہلے زندہ تھے وہ مر جاتے ہیں اور کئی جو پہلے مر جکے تھے وہ زندہ ہو جاتے ہیں جس سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیچر کی ٹکنالوجی کو پاسٹ میں لے جانا پاسٹ کے لوگوں کے لیے بڑی تباہی کا سبب بنے گا اور وہ آٹومیٹیکلی فیچر کو افیکٹ کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ ٹائم ٹریولرنگ فائدہ مند ہونے سے زیادہ نقصان دے ہیں ہم انسانوں کا اپنے ماضی کو صدارنے اور مستقبل کو پہلے ہی دیکھ لینے کا خواب شاید کبھی پورا ہی نہ ہو کیونکہ اگر وقت میں سفر کرنا ممکن ہو گیا تو ہماری یہ دنیا تباہو پرباد ہو جائے گی اسی لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ ٹکنالوجی ابھی تک نہیں دی اور آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پاسٹ کو بھول کر پریزنٹ کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہمارا فیچر اچھا ہو سکے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ سندھانک صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا فی امان اللہ